لا الہ الا اللہ کس نے چمکتا دی میں بچانا تسوانی کس میری کوئی بتا دی دریاؤں کو ایسے روانی کس میری ننے منے پودوں کو پرشن جوانی کس میری جو یکتا ہے قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فیروہ کے دھن میں موسا کو کس نے پالا بول کرو مچھلی کے شرم میں یونس کو کس نے سمالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ قبول کر ڈالا ان کے نام کے گھنگاتے ہیں ابراہیم خریر العالا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بچ شوچ دیدار دیئے گل ساری سرکار دیئے بچ شوچ دیئے گل ساری سرکار دیئے عرشہ برشہ 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 دو جگلیں مختار دیئے ہاں دو جگلیں مختار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے حشر مہنگران بیدھلیاں پہ حشر مہنگران بیدھلیاں پہ گل ساری سرکار دیئے ہاں 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 گل ساری سرکار دیئے جب ہی مہنگران بیدھلیاں پہ جب ہی مہنگران بیدھلیاں پہ دیئے ہیں اپی کا ہزور دیتے ہیں جب ہی مہنگران بیدھلیاں پہ جب ہی مہنگران بیدھلیاں پہ ان کی رحمہ سے ہر جہاں پہ مہین ہر کسی کو حضور دیتے ہیں اکیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کہے ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں اکیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں اکیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کہے ہیں انا آقا سفر فرمان آقا کہے ہیں انا آقا سفر ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں اکیدہ حضور دیتے ہیں اکیدہ حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں اکیدہ 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 حضور دیتے ہیں نہیں سکتا نت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے ہیں نت کوئی بھی سنے نہیں سکتا نت کوئی بھی سنے نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں یہ سارے حضور دیتے ہیں میں اقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں اقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں اقیدہ حضور دیتے ہیں کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں پہدا ہوتا وقتا قدروں میں سرکار کے پایا جاتا وقتا قدروں میں سرکار کے پایا جاتا رد کی بھی سروں میں اللہ ہا بدلنے کا حمیرت کی بھی سروں میں اللہ ہا بدلنے کا حمیرت کی بھی سروں میں اللہ ہا بدل دیتا ہمیں پھر ہمیں جاہ بدینہ پہ پچھایا جاتا حق ہو جاہ میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک مدینہ میں ملایا جاتا خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں پہدا ہوتا بھنکے لے جاتا مجھے نا دل کے شہروں میں کئی بھنکے لے جاتا مجھے نا دل کے شہروں میں کئی روبرو انہ کے میں ان کو بھی سنایا جاتا روبرو انہ کے میں ان کو بھی سنایا جاتا تاثر درباں پھِ اسیروں کی طرف لایا جاتا تاثر درباں پھے اسیروں کی طرف آیا جاتا تاثر درباں پھے اسیروں کی طرف حکم پر ہونے کے میں آزاب کر آیا جاتا کشم کوری قیمبر میں پیدا ہوتا حکم پر ہونے کے میں آزاب کر آیا جاتا کشم کاش میں ہوتا کوری ایسا قیسہ کشم کاش میں ہوتا کوئی ایسا قیسہ آج کے دور کے بچوں کو سنایا جاتا آج کے دور کے لوگوں کو سنایا جاتا آج کے دور پر ہونے کے پیدا میرا دین مصطفی ایمان مصطفی میرا دین مصطفی مصطفی ایمان مصطفی آئے میرا دین مصطفیٰ ہے ایمان مصطفیٰ عرشان و جد ست جد آب مولا رب پاک بائی عارق نبیل تشتی آقصاد بجدہ ہوئی آقصاد بجدہ ہوئی کہ ایمان مصطفیٰ ہے سلطان مصطفیٰ ہے ایمان مصطفیٰ ہے سلطان مصطفیٰ ہے دو جگرے ہیں روزی پاروں دو جگرے ہیں آج آجوں بچ جان مصطفیٰ ہے میرا دین مصطفیٰ ہے ایمان مصطفیٰ ہے عشق نبیل پوری ایک مار چڑھ کے بے کو مصطفیٰ ہے 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 میرا دین مصطفیٰ ہے میرا دین مصطفیٰ ہے میری جان مصطفیٰ ہے میرا دین ہوں سفائے ایمان ہوں سفائے گوڑا قدائم دے گو ان سارے اغریبے سارے چاند پچھوں داڑا تو خوش غزیبے داڑا خوش غزیبے کہ کوئی اور نے یہ کہہ رہا مہمار مصفائے کوئی اور نے یہ کہہ رہا مہمار مصفائے میرا دین مصفائے ایمان ہوں سفائے بکڑے جان دے گئے اور تو جان دے گئے آقیم دیانے بکڑے کر کے جان دے گئے کر کے جان دے گئے کہ کوشیان دادا جا بچھے سامان مصفائے کوشیان دادا جا بچھے سامان مصفائے میرا دین مصفائے ایمان ہوں سفائے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا ایمان ہے ایمان ہے سکر سے چک رائے عبداللہ ایمان ہے آحضرت عبداللہ سکر سے چک رائے شاہر سکرず Ambil عبداللہ حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا ایمان ہے جی بابا رتبہ تیرا سیئے دایا منہ دور ہے عمل کا سیئے دایا منہ نبیوں کا دور ہے آپ کا سیئے دایا منہ اپنے موتا جساں پہ اپنے مہتا جساں پہ اپنے مہتا جساں پہ پہلے سوئی بابا اپنے مہتا جساں پہ پہلے سکی مہتا جساں پہ اپنے مہتا جساں پہ پہلے حسن علیہ اپنے مہتا جساں پہ سیدہ آمینہ 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 تو میرے اکنار مطبا دا کچھ آشی و ماروں دسو پسند دیئے کچھ آشی و ماروں دسو پسند کیے برمایا ستی کے اکبرس دیدار مستفادا برمایا ستی کے اکبرس دیدار مستفادا برمایا ستی کے اکبرس دیدار مستفادا اکبرس دیدار مستفادا برمایا ستی کے اکبرس دیدار مستفادا برمایا ستی کے اکبرس دیدار مستفادا برمایا ستی کے اکبرس دیدار مستفادا اکبرس دیدار مستفادا اکبرس دیدار مستفادا برمایا ستی کے اکبرس دیدار مستفادا ستی کے اکبرس دیدار مستفادا اکبرس دیدار مستفادا برمایا مستفادا ویسی اللہ برمایا مدنس ضرور دیدار مستفادا جن نے سچے دیل نل بلا پڑیا دیڑایا جیتے آیا اوہ دریا اور نمہار گریئے دعا ہے میری میرا پیر کا سلامت رہے عمر رکھ جائے میری میرے پیر کو ان کا سبر گرہ سلامت رہے پیر کا ہمیر یگنا سلامت رہے نحمد و نسلی علی رسول نبی کریم والحمدللہ لقی العالمین اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَى النَّبِي يَا أَيُّهَا اللَّذِنَا عَمَنْ صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیق ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نمازیں تو بات بنتی ہے ملے جو اِذن سنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر آپ کی مرضی تونات بنتی ہے حضور آپ نمازیں تو بات بنتی ہے محضر عاظرین جس طرح محضر عاظرین اگر کوئی بننا نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے بے ایمان نہیں ہے روزہ نہیں رکھتا ذکاعت ادا نہیں کرتا طاقت کے باوجود حاج ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے بے ایمان نہیں ہے لیکن رکیتہِ ختمِ نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے اگر بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے وہ اسی لمحے بے ایمان ہو جاتا ہے دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے رکابر ہو جاتا ہے جا اتنا ہی کہہ دے کہ کوئی اور نبی آنے سے حضور کی ختمِ نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بھی بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا اور بے ایمان ہو جاتا ہے اقیدہِ ختمِ نبوت کتنا نازک مسئلہ ہے اللہ قرآن مجیب میں فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ فرماتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخرین نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا رکم جاری فرما دیا کہ حضور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آسکتا پھر صاحبانِ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں اس کا جواب اللہ نے قرآن مجیب میں اطلاف فرمایا اللہ نے فرمایا اے محبوب تم فرماو میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا پھر اپنے بارے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ میں تمام جانوں کا رکھ ہوں ساری تعریفیں میرے لئے ہیں اور اپنے محبوب کے بارے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لئے رحمت بنا کر بھی جائے تو جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ان میں انسان جانور چرند پرند کیرے مکوڑے حشرات جنگلہ سور چاند ستارے کائنات کے ذرے ذرے کا نبی میرا نبی ہے بلکہ نبیوں کا بھی نبی میرا نبی ہے جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے بیسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی تینوں مننا جوے رابنوں مننا رولا پایا اے میں دلتے اننا تو تے کابے داوی کابا میں تے مقدی مقائم کرتا میرا نبی سارے نبیوں کا بھی نبی ہے آیتِ مساق یہ ثابت کرتی ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی اور سب سے آگری نبی ہے اس آیت میں اللہ نے سارے نبیوں سے بعدہ دیا اللہ فرماتا ہے وَعِذَ خَزَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا عَتَئِتُكُمْ میں کتابی وحکمتی اور یاد کرو وہ دن جب اللہ نے نبیوں سے حد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم وطا فرماؤں سُنَّا جَاَاكُمْ رُسُولُمْ مُسَدِّكُنْ لِمَا وَاكُمْ وَجَبْ مِرَا رَسُولُ تمہاری طرف تشریف لائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے لَا تُؤْمِنُنَّا بِهِ وَلَا تَنْسَرُنَّا تم نے ضرور ضرور ان پر ایمان ویلانہ اور ان کی مدد بھی کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لے سارے نبیوں سے مخاطر ہو کے فرمایا قَالَا آَا اَقْرَرْتُمْ وَاَخَزْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ حِسْرِ کیوں جی؟ تم سب نے اقرار کیا اور میرا بھائی ذمہ لیا تو سارے نبیوں نے ارز کیا قَالُو اَقْرَرْنَا کہ ہاں یادلام نے اقرار کیا تو اللہ نے فرمایا قَالَا فَشْحَدُو وَاَنَا مَعَاكُمْ مِنَ الشَّارِ دِينَ تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہو میں ہوں سارے نبیوں کو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبوتیں میں ملی ہیں ایمان بھی ملا ہے باقی جتنے امتیں دن کا کیا کلمہ ہے آدم اے ازنام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نور اے ازنام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ باقی سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرام آج بالہ عبام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے اسے وسیلہ بناو تو بات بنتی ہے پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتْمَمْتُوْا لَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَا دِیْتُوْا لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنَا آج میں نے تم پر وَاتْمَمْتُوْا لَيْكُمْ نِعْمَةِ اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو بسند فرما دیا تو جو بھی شریعت کے حقامات آنا تھے آ چکے جو بھی عقائد آنا تھے آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لئے بسند فرما لیا ہے اپنی نمت کو پورا فرما دیا ہے اب حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی کنچائش نہیں ہے یہاں نمت سے مراد حضور کی ختم نبوت ہے اور دین سے مراد دین اسلام ہے اب اگر کوئی گستاغ حضور نبی کریم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے جیسے مسلمہ قضاب نے حضور نبی کریم کے ساری جمانہ آیات میں اس گستاغ نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اس کے بارے اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جوٹ باندے جا یہ کہہ کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی حالانکہ اس کی طرف کوئی وہی نہ نازل ہوئی تو اس کائنات میں بہت بڑے بڑے جھوٹے رہتے ہیں لیکن سب سے بڑا جھوٹا اور گستاغ اور بندہ ہے جو میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اب وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے میرا نبی آخری نبی ہے اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے قرآن مجید کی سو آیات واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں جن میں سے چھے مینے کلاوت کی اور دو سو دس حدیث واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں جن میں سے پانچ مینے کی خدمتیں پیش کرتا ہوں حضور کریم نے فرمایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا لیکن میں سارے نبی اور رسولوں کے آخر میں تشریف آیا پھر فرمایا میں مٹی کے زرادات کی تعداد کے براہ پر گوائی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا حضرت عمر سے فرمایا عمر میرے بعد کو نبی ہوتا تو تو ہوتا حضرت علی سے فرمایا علی تو مجھے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے حرون علیہ السلام لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کو نبی نہیں آسکتا تو نبی نہیں ہے اور اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیا آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے نقش و نگار کرتا ہے لیکن ساتھ یہ کینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے تو جو کوئی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے وہ کہتا عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک عمارت جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گا تو نبی پاک نے فرما اسی طرح جب اللہ تعالی نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تھا سارے نبی آگئے تھے ایک عمارت کی جگہ رہ گئے تھی ہم میرے آنے سے وہ مکمل ہوگی یا میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو آج ہمارے ذمہ کیا ہے اور پاکستان کے علاق کیا ہیں پاکستان کی برقسمتی یہ ہے کہ ظالم امریکہ جسے بھی حکومت دیتا ہے اسے دو شرطوں کو منواتا ہے پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ حقیقتہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہوتا ہے کیونکہ پچاس اسلامی مالکہ دنیا میں غاز پاکستان نے کہا آپ کی سپریم قوت اتبارلی میٹرین کو کافر کر دیا ہوا ہے تو قادیانی نواز حکومتوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کسی طرح قادیانی کو مسلمان قرار دلوانا دیا جائے کیونکہ قادیانیوں کے یاروں اور ختم نبوت کے غداروں کو تمہاری نمازوں روزوں زکاةوں حجوں سے تکلیف نہیں ہوتی انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور پاکستانی نبی مانتا ہے کوئی یار دی گالے سنا میں نو کوئی ختم نبوت دی گالے سنا میں نو نہ لمحے پینڈے پا میں نو نہ علماء رچ پسا میں نو تو پچھلی سے پچھلی حکومت نواز شریف کی تھی اس نے ستر صفوں کا جھنٹا کی تا ہے ختم نبوت کے اخلاف رکھا جب جوری پکڑے گئی تو کہتا ہے ٹائپیں کی غلطی ہو گئی ستر صفوں میں تمہیں بتے نہیں جلا کیا بیان دے رہے ہیں پھر بیان دیتا ہے کہتا ہے کہتا ہے ہمارے بھائی ہیں اگر کہتا ہے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے جنگ جمامہ لڑی بارہ غصافہ کرام شہید ہوئے ختم نبوت کی خاطر وہ کیا ہتمارے پھر تو دوسری جو شرط یہ منواتے ہیں وہ پاکستان سے گندم کو ختم کرنا ہوتا ہے وہ دوسری فصلوں کی اہمیت بتائیں گے خات کو مہنگی کر دیں گے کسان کی پونٹ سے دور کر دیں گے تاکہ پاکستان میں گندم کا قید بھی پیدا کیا جا سکے تو آج اس مشکل دور میں آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے آپ نے اپنی گوٹ تحریک کے لبائی کا یا رسول اللہ کو دے گی کیونکہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور کو گوٹ دیں گے وہ تمہارا گوٹ حقیقتہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا اب یہ آپ نے فیضلہ کرنا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے اور میرے نبی کی شفاق کے بغیرے بخشے نہیں ہو سکتی نبی پاک نے فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاق فرماؤں گا گناہ گار کی شفاق ہو جائے گی لیکن قادیانیوں کے اجاروں اور ختم نبوت کے اندرداروں کی شفاق نہیں ہو سکتی شرط بس ہے کہ ایک لندرے لہوی کہہ گیا تھا کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ کلم تیرے ہیں آج تیرے اور میرے پاس ایک ووٹ ہے تو وفا کا ثبوت دیں نبی کی ختم نبوت کے ساتھ اپنی ووٹ تحریک الہبی کا یا رسول اللہ کو دیں اور یہ بھی نبی پاک نے فرمایا تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی چاہے عقیدہ کے ساتھ ہو جائے چاہے عمل کے ساتھ ہو جائے تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی تمہارا عشر نشر نسی کے ساتھ ہوگا اگر آج ہم عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ووٹ دیں گے تم اپنے امام صدیق اکبر کے پرچندلے جنت میں چلے جائیں گے اور صدیق اکبر کون ہے جو سارے صاحبہ کا امام ہے جنتی نمبر ون ہے اور جنت کا مالک بھی ہے اگر تو ختم نبوت کے خلاف اوٹ دے گا تو قادیانیوں کے جاروں ختم نبوت کے دہداروں کے ساتھ ان کے پیچھے لگتے جہنم میں چلا جائے گا واما رہینا اللہ ورحب اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام شمع بس میں یہ ردایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہیں ان آیت پہ بے حد سلام وہ زوبار جس کا سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام دال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ مصطفاں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اولیاء میرے پیرے تحریکت پہ بے حد سلام سیدی عالی حضرت پہ بے حد سلام مصطفیٰ آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں نظرہ عنایت فرمائیں سرکار کو صحیح تندرستی عطا فرمائیں انہیں صحیح تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں ان کی ساری آلولاد غاندانپا کی خیر فرمائیں انہیں خوشیاں عطا فرمائیں عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گرانہ سلامت رہیں کتے بے کندر پہلے مدنا جائیں یا رسول اللہ و سلال اللہ و تعالیٰ خیری کھنکی بیس